آج جی بلکل میں موجود ہوں یہاں پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر سہر ڈاکٹر نجیم نکی خان صاحب آج ڈاکٹر سب جو کل سے بار بار فضائی وائلیشن کی جا رہی ہے اور آج پاک فضائیہ نے بتا دیا کہ اگر آپ چھیڑو گے ہم چھوڑیں گے نہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہاں لدری کے اندر لوگوں میں کتنا جورش اور جذبہ نظر آیا تھا ایک طرف تو جنگ کا خوف ہونا چاہیے لیکن یہاں الٹا لوگوں کے جذبہ نظر آ رہا تھا وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ ہر طرح تیار ہیں اور جو ہندوستان نے کوشش کی رات کے اندرے میں کوشش کی ان کو بھگنا پڑا آج دن میں انہوں نے کوشش کی تو آج دیکھا کہ دو اللہ کے فضل سے ان کے دو تیارے جو ہیں وہ ہماری پاک فجائے میں مار بکھاڑا ہے جس کی خوشی میں آج لوگوں نے یہاں ایک جشن سا انہوں نے منایا تو اللہ کا فضل ہے پوری قوم جاگی ہوئی ہے اور ایک جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ بجائے جنگ کا خوف ہونے کے بلکہ الٹا ایک جشن اور جوش ان کے اندر ہے ایسی جس قوم میں اتنا جوش ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی برک سب یہ بتائیے گا کہ چکے وہاں پہ الیکشن کا بھی دور دورانیا ہے کہیں نرندر مودی جی اپنے الیکشن کی پبلسٹی کے لیے ایسا تو انہیں کر رہے ہیں جی بلکل کیونکہ سارے جو پری پولس سارے کہہ رہے ہیں کہ مودی کا اس دفعہ وہ حالات اچھے نہیں ہیں تو انہوں نے پورا یہ پہلے سے یہ انڈکیشن تھی کہ وہ ایسا چیز استعمال کریں گے اس جنگ کو ایسا ٹول یا انٹی پاکستان کو ایسا ٹول اپنے الیکشن میں استعمال کریں گے تو اب انہوں نے بلکل یہ پہلے ابھی کی بات نہیں ہے کافی عرصے سے لوگ بلکہ اندوستان کے بھی صحافی حضرات بھی کہہ رہے تھے اور بلکل ویسے ہی انہوں نے کیا جبکہ پاکستان نے ہر قسم کی ان کو اپن آفر کی تھی اگر کوئی ایسی بات ہے آپ بات کریں کوئی پروف کریں کوئی انویسٹیکشن کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن انہوں نے کوشش کی لیکن میں اللہ کے فضل سے ان کو موکی کھانی پڑی اچھے نکس صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا حکومت کا کیا موقف ہے اور کیا سٹرٹیجز ہیں آنے والے جو دن ہیں حالات خراب ہو سکتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں جی آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو انہوں نے کوشش کی وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیس فائر لائن کو ہی عبور کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو اللہ کے فضل سے جہاں پاک فوج ان کا جواب دے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر کشمیری جو سیس فائر لائن کے اپاس ہمارا آزاد کشمیر کا شہری جہاں رہ رہے ہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر رہا ہے ایک جورت کا مظاہرہ کر رہا ہے ایک بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ جوش ان کو دکھا رہا ہے کہ ہم ڈھرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم سب پاک فوج کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بالکل ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں جی بہت شدریت تینکیو تینکیو اللہ